اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں گلپر مینٹ چوک سے چند گز کے فیصلے کے اوپر میر روڈ کوٹھلی کے اوپر جو راجہ خلیل نیو مارکیٹ ہے اس میں ایک نئی چیز کا آج اضافہ ہونے جا رکھا ہے آجی غلام مصطفیٰ موٹرز این رنٹے کار کی آج اوپننگ تقریب ہے جس میں چیرمین راجہ ریاست خان اور ڈسٹرک کونسل راجہ افتاب حسین پوتا اس رنٹے کار کا آج افتاق کریں گے یہ تمام طرح مناظر آپ کو دکھائیں گے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جو اس کے ایم ڈی ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس رنٹے کار کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا کیا کیا صوریات عوام کے لیے اس رنٹے کار میں دی جائیں گے یہ تمام طرح مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے مینٹ چوک سے چند گز کے فیصلے پر سیپ رائے راست دیکھ رہے ہیں پورٹلی میروڈ کے اوپر یہاں پر آجی یولام مصطفیٰ موٹر رنٹے کار کی آج اوپننگ کی جاری کی ہے یہاں سے تمام شہر کے لیے جو گاڑی ہیں وہ دستیاب ہوں گی اس جو افتاہی تقریب ہے اس میں چیرمین راجہ ریاست خان اور ڈسٹرک کونسلر راجہ افتاب حسین پوتا اس رنٹے کار کا جو افتاہ ہے وہ کریں گے اس وقت یہ مناظر آپ گل پر مینٹ چوک سے چند گز کے فیصلے کے اوپر کوٹلی میروڈ کے اوپر یہ واقعہ ہے راجہ خلیل نیو مارکیٹ میں یہ اس آفیس کی اوپننگ ہو رہی ہے جس میں چیرمین راجہ ریاست خان اور ڈسٹرک کونسل راجہ افتاب حسین پوتا اس کے اوپننگ کریں گے اس کے اوپننگ کریں گے اوپنین مخباب نبیعہ اس کے اوپنین مخب Land مختلف موسیقی اس کے اوپنند 97 اور محبوب لوگاذ آقا ہے ایسی قوم قائرہ محبوب نبیعہ اوپنسل راجہ مہتبین اوپنے اوپنے موسیقی اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آجی غلام مصطفیٰ موٹر رینٹ ایک آر کا جو افتح ہے چین میں راجہ ریاست خان اور دسٹرک کانسلر راجہ افتح بسین پوتا اور ان کے ساتھ دیگر جو ساتھی ہیں وہ اس کی اوپننگ کر رہے ہیں افتح کر رہے ہیں وقت ہمارے ساتھ دسٹرک کانسل یونی کانسل تھروچی راجہ افتح بسین پوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آجی غلام مصطفیٰ مرہوم جو آج یہاں رینٹ ایک آر کا آج اوپننگ کی گئی ہے کیا کہتے ہیں اس سے عوام کو کیا سولیات میسر ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو رینٹ ایک آر کا یہاں افتح ہوا ہے یہ گلپر کے باسیوں کے لئے بڑی اہم پیغام ہے اور ان کے لئے بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انمول توفہ ہے اس مہنگائی کے دور میں لوگ سفر کرتے ہیں پنڈی لاہور تک جاتے ہیں اور اتنے پیسے لگتے ہیں لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کام قیمت میں کام پیسوں میں لوگ اپنا سفر طے کریں گے اور یہ لوگوں کے لئے بڑا نیک شکون ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہر شہر میں انہوں چاہیے میں اپنے بھائیوں کا انتہائی شکل گزار ہوں جنہوں نے لوگوں کے لئے یہ سولیات میں اثر کی ہے اور انشاءاللہ میں یہ توقع رکھتا ہوں اور یہ میں پیغام ہی دیتا ہوں کہ سب ہی لوگ تقوم کریں اور اس کو کمیاب بنائیں یہ آپ کے کمیابی کے لئے اور آپ کی بیتری کے لئے اس مہنگائی کے دور میں ایسے جو مرسوبی ہوتے ہیں یہ لوگوں کی تفریح کے لئے اور ان کے سولیات کے لئے بہت اہم ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یہ جو رینٹ ایک کار جس کی اپننگ کی گئے ہے اس کے جو ایم ڈی ہیں سردار توصیف اور راجہ عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عادل بتائیے گا لوگوں کے لئے کیا کیا آسانیاں ہیں اور کیا کیا سولیات ہیں آپ اس گلپر کے اندر آپ نے ایک نیا جو رینٹ ایک کار اس کی اپننگ کی ہے اس سے پہلے کافی عرصہ ہم نے دیکھا تھا پہلے ایک رینٹ ایک کار کا آفیس کھولا گیا تھا مگر وہ ختم ہو چکا ہے اب آپ نے یہ نئی کوشش کی ہے آج اس سے رینٹ ایک کار کی جو اپننگ تھی وہ کر دی گئی ہے یہاں پر عوام کی سولیات کے لئے کیا کیا یہاں پر آپ دے رکھے گئے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ادھر رینٹ پر گاڑیاں بھی دیں گے اور ون وے سروس کا جو ہمارا جو مین مشن ہے وہ ون وے سروس کا ہے اچھا ون وے سروس آپ بتا رہے ہیں ون وے سروس ہے کیا دیکھنے والوں کو پتا تھا چلے کہ ون وے سروس کیا ہے کس جگہ کیا آپ ون وے سروس دے رہے ہیں یہ بھائی در سے ہمارا گل پر سے کوئی اسلامباد جائے گی گاڑی ون وے مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ تین چار بندے مل کے ایک گاڑی لے کر جا سکتے ہیں اس میں آپ کو قرائے کا جو سسٹم ہوگا وہ آپ تین چار روپے کمپائن ہو جائے گا تو آپ وہ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ عوام کے لیے بڑی اچھی سولت ہوگی کہ آپ کم قرائے میں اسلامباد بھی جا سکتے ہیں لاور بھی جا سکتے ہیں پشاور بھی جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ جائیں ون وے سروس کے ذریعے آپ کم قرائے میں جا سکتے ہیں آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ایک آدمی کو اگر راولپنی جانا پڑتا ہے تو اس کی اگر مکمل گاڑی کی بوکنگ آٹھ ہزار پی ہے وہ ایک بندے کو دینے پڑے گی اگر وہ مختلف چار سواریوں کے اوپر اس کے تقسیم کر دیا جائے تو اس کا جو بوج ہے وہ الکا ہو جائے گا اس طرح آپ ایک طرف کا جو قرائے وہ دے کر ادھر جا سکتے ہیں جی جی بلکل ہمارا یہی سسٹم ہے سارا کہ جو ہمارے ساتھ بندے تعاون کریں گے یہ ہمارے ساتھ جائیں گے ان کو اچھی سروس ملے گی اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جی اچھی گاڑی ان کو ملے جیسے ہمارے آگے جو پہلے سسٹم چلتا رہا ہے اس میں گاڑیوں کا تھوڑا سا ایشو سا اس لیے گاڑیوں یہ حتم کیا گیا ہے آگے دفتر بلکل تھا ادھر آپ کا سوال تھا یہ تو آگے یہ دفتر حتم کر دیا تھا ابھی یہ ہم دوبارہ اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ عوام کو ایک اچھا سسٹم ملے اور اچھی سولت ملے عوام کو جو گاڑیاں آپ دے رہے ہیں کسی کو اگر خود گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے ڈرائیور نہیں چاہیے تو تب بھی ملے گی یا ڈرائیور کے ساتھ آپ گاڑی دیں جی جی بلکل ڈرائیور کے بغیر بھی آپ کو گاڑی ملے گی اور آپ کو بڑی گاڑے بھی ملے گی چھوٹی کارے بھی ملیں گی آپ کو جو گاڑی آپ کو چاہیے ہوگی وہ آپ کو ملے گی ادھر سے ڈرائیور کے بغیر بھی ملے گی اور ڈرائیور کے ساتھ بھی ملے گی آپ کو گاڑی جی بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے ہے کہ جو یہ آجی غلام مصطفیٰ موٹرزنٹ ایک آر کی آج اوپنی کی کیا چیرمین راجہ ریاست خان ورڈیسٹرک کونسل یونک کونسل ترسی راجہ افتاب سین پوتا نے اس کی جو افتائی تقریب تھی اس میں شملیت اختیار کی اور اپنے آتوں سے اس کا فیٹا کاٹا اور اس کی اوپنی کی اور یہاں جو اس کے ایم ڈی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر سے تمام شہر کے لیے جو گاڑییں ہیں وہ دستیاب ہوں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بڑھ تیوی مہنگائی میں جہاں پر آپ کو کسی بھی شہر جاننے کے لیے اگر آپ خود ایک آدمی اگر اس کو جانا پڑتا ہے تو ایک گاڑی کا اگر کرایا دس سے بارہ ہزار لگتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں جو ان کا یہ بتایا جا رہا ہے جو ون وے سروس ہے آپ چار سواریاں اگر گلپر مہنچوک سے اگر راولپینڈی کے لیے وہ جاتی ہیں تو چار سواریوں کا جو کرایا ہے وہ چار بندوں کے پر تقسیم ہوگا اس طرح جو عوام کو ہے وہ سہلت ملے گی اور کم پیسے میں سفر ان کو میسر ہوگا اور آسانی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ سکیں گی یہ جو خاص کا رنٹ کی رنٹے کار کے ساتھ ساتھ جو ون وے سروس ہے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ یہ عوام کی سہلت کے لیے یہ یہاں سے اس کا آغاز کیا جا رکھا ہے کہ لوگ اگر کہیں پر بھی جاتی ہیں تو ان کو ون وے سروس جو ہے وہ میں یسر کی جائے گی جس کی وجہ سے لوگوں کی جو پرشانیاں ہیں وہ کم ہوں گی